نمسکار سبی کو میں ویڈک واستو میں اپنے سبی دوستوں کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج ہم بات کریں گے اماوس کی آج ہم بات کریں گے لڑی اور سکران کی ہے نا ایسٹرالوجی کے حساب سے ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں ان دنوں میں جو ہم اس کا بھر بھر فائدہ اٹھا لیں کیونکہ یہ پہلے مہینے کے آنے والے سب سے بڑے تیوہار ہیں بہت بہت ایمپورٹنٹ تیوہار ہیں اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اس بار آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں میں انوالک کریں ان سے کچھ کچھ چیزیں کریں جیسے اماوس سب کو پتا ہے اماوس ایک بہت بڑا دین ہوتا ہے ہمارے پتروں کا دن مانا جاتا ہے آج کے دن چندرمہ نے نکلتا آج کے دن کہتے ہیں کہ آپ منیفیس کرو تو آپ کو کچھ چیز ملے گی کہتے ہیں کہ راؤ پانچ ہوتا ہے تو آج اماوس کا اپاہ جنوب کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے جیسے جائیے پیپل کے پیڑ پر جل چڑھائیے ایک دو بٹی کا دیا جڑائیے چار لڈو رکھئے بوندی کے دو وہاں چڑھا دو چیٹیوں کے لیے اور دو بڑھ دو اس کے ساتھ ہی سب کو پتا ہے کہ ہر مہینے اماوس سکرات اور پورن ماسی پر جرور دان دینا چاہیے گیارہ سو روپے کیش دینا چاہیے مندر میں چاول دودھ اور آٹا یہ تین چیزیں جرور مندر میں آپ دو یا آپ کے بچے دے جرور آپ کے گھر سے جانا چاہیے جس کی جتنی لیمٹ ہے وہ اتنا دے سکتا ہے لیکن یہ چیزیں جرور ہونی چاہیے ہر مہینے دیکھو اس بار کے اماوس کا بہت بڑا مہت پر ہے اس بار میں اماوس میں کچھ ایسی چیز بتاتی ہوں آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگی گھر نیگٹیوٹی ہوتی ہے بیماریاں ہوتی ہیں اسے جلاو اور اس بندے کے اوپر سے سات بار وارو اپنے من میں سانس کو روک کے وہ آپ بولو اور پھر آپ اسے سانس چھوڑتے جاؤ اور سات بار وارتے جاؤ اور بولو کہ جو بھی اس کی نیگٹیوٹی ہو وہ ختم ہو جائے اس کی باڈی کی ہر پارٹ سے سات بار آپ کو دیا جلتا ہوا اتارنا ہے اور پھر اسے کوڑے والی جگہ پر جلتا ہوا چھوڑا ہو اگر وہ یہ دیا آپ جب بار ہو تو وہ بجھ جائے کہ آپ اسے دوبارہ جلا سکتے اس طرح سے نیگٹیوٹی اتر جائے گی اس بندے کے آپ کو چینج دیکھے گا ہر چیز نہ تھوڑی سلو ہوتی ہے آپ ایسا مجھ سوچو کہ اگر ہم یہ ریمیٹی کر رہے ہیں تو ایک دن میں فرق پڑے گا you can do this every every امواصیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امواصیہ سے پوراں ماسی میں جو پندرہ دن کا difference ہوتا ہے جو آپ manifest کرو گے manifest کیسے کرو گے آپ کو جو چاہیے اس کو سوچتے ہوئے آپ ایسے سانس کیچو اور سانس کو روک لو اور ان پندرہ سیکنڈ کے لیے اس کو سوچو اپنے دماغ میں کہ یہ کام اچھا ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ سانس چھوڑو ٹھیک ہے تو this is the way of manifestation آپ اس کو ایسے سوچتے ہوئے سانس کو روکتے ہوئے لکھ بھی سکتے ہیں daily first in the morning تو یہ ایک ritual ہے موسیعہ کا موسیعہ پہ ضرور دان دینا چاہیے مندر میں دودھ دیتے ہیں لوگ چاول دیتے ہیں کھیر دیتے ہیں ضرور پندرہ جی کو دینا چاہیے ان کے پینک چھونے چاہیے اس سے جوپٹر اچھا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں سکرانت اور لوڑی سکرانت اور لوڑی بھی بنائی جاتی ہے پنجاب میں بیہار میں بیہو کے نام سے اگر آپ دیکھو گے پنجاب میں تو نئی فصل کرتی ہے اپنی فصل کو ریسپیکٹ دینے کے لئے پنجابی لوگ لوڑی اور سکرانت بناتے ہیں اپنے ماباب کہاں شروعات لیتے ہیں تاکہ ان کا کام ان کا فصل ایسی اچھی لہراتی رہے اور وہ لوگوں کا پیٹ بھرتا رہے کیونکہ فصل سے ہی تو آٹا اور چاول اور چینی وغیرہ آتی ہیں اگر فصل نہیں ہوگی تو ہم کھائیں گے کیا اس کے ساتھ ہی آپ دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ پونگل بناتے ہیں مدراس میں بہت سارے لوگ کائٹ سوڑاتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے آپ یہ بھی دیکھو کہ جب سکرانت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ تیہاروں کا ٹائم آ گیا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے سکرانت اور لوڑی کو انوائیٹ کرنے کا اترائن کا ٹائم ہو جاتا ہے کیونکہ کہ سن اپنی راشی چینج کرتا ہے سن اترنا شروع ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ سن اب دھیرے دھیرے اپنا ٹائم بڑھائے گا مطلب دن کا ٹائم بڑھا ہوگا راک کا ٹائم چھوٹا ہوگا اور سن کی گرمی بڑھے گی جس سے ہماری شریر میں اوڑ جا آئے گی تو لوگ کیا کرتے ہیں سکرانت اور لوڑی میں کیا کرتے ہیں لوگ جو تل ہوتے ہیں جو بلینکٹ ہوتے ہیں اور اٹا اور گڑ ہے نا اور اور کہتے ہیں یہ سب چیزیں دان دیتے ہیں ضرور دینا چاہیے ٹیمپل میں اور گھی یہ سب چیزیں آپ کو ٹیمپل میں ضرور دان دینی چاہیے ساتھ ہی گریبوں میں جو بہت اوڑ ایج ہوتے ہیں ان کو دینا چاہیے نیڈی ہے ان کو ضرور دینا چاہیے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ سکرانت والے دن تیل سے نہاتے ہیں اپنی نابی پہ تیل لگاتے ہیں اور پھر نہاتے ہیں اسی کیا ہوتا ہے سارا جو نیگٹیوٹی ہے وہ اتر جاتا ہے کیوں کیونکہ اس ٹائم یہ مکر سکرانتی کا اتنا امپورٹنس ہے کیونکہ سن اپنی راشی چینج کر رہا ہے احلالکہ ہر مہینے سکرانت آتی ہے پڑ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تین چار سوٹر بتاؤں گی میں اس میں تین چار سوٹر یہ بتاؤں گی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ پرابلم ہے نہیں بن رہی تو وہ گڑ کا اور اپنے ویٹ کے حساب سے جو آپ کا ویٹ ہے اس کے حساب سے آٹا مندر میں ڈان کریں گے سال میں ایک بار تو بہت اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے اپنے ماں باپ کے پیچ ہوئیں گے ان کی بات مانیں گے تو ان کو بہت اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے یہ تھی ایک بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اور ہمارے باس کی نہیں بن رہی تو وہ اگر چیٹیوں کو آٹا ڈالیں گے ڈیلی اور ساتھ میں تھوڑے سی چینی ملا کے تو بہت اچھے ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ساتھ ہی اگر آپ فشیس کی سیوہ کروگے بہار جو فشیس ہیں گھر کے بہار کی فشیس کو آٹے کی گولی چینی ملا کے ابھی نا چینی کی بھی ڈالوگے تب بھی بہت اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو جوب ریلیٹیڈ ڈیشو ہے ان کو بھی یہ فش اور چیٹی والا اپائے جرور کرنا چاہیے اس سے آپ کسی کا پیٹ بھر رہے ہو تو کیا پروبلم ہے ساتھ ہی سکرانت والے دن جیسے میں نے بتایا آپ کی گھر سے تل آپ کی گھر سے گوڑوں آپ کی گھر سے آٹا جرور ڈونیٹ ہونا چاہیے کہتے ہیں میرے پاس دو پروبلم آئے جن کا لگن پائسیس کا تھا اور جن کا لگن سیجیٹیریس کا تھا وہ جرور ٹیمپل جائیں کیونکہ یہ لوگ رولز بناتے ہیں یہ لوگ جوپٹر کا گھر ہے یہ لوگ پرنسپلز بناتے ہیں تو اگر آپ ڈیلی ٹیمپل میں جائیں گے کچھ لے کے جاؤ جو آپ کی حیثیت ہو چاہے فول لے کے جاؤ چاہے ایک فل لے کے جاؤ یا تھوڑا سا گوڑ لے کے جاؤ تو اس سے آپ کا بھاگیر رائز ہوگا تو یہ تھی میری ایک بہت بڑی ٹپ اس ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے جن کا لگن پائسیس یا سیجیٹیریس ہے جن کو اپنے بچوں سے ریلیٹیڈ ایشو آ رہا ہے وہ اپنے بچوں کو جرور لے کے جائیں ان کے ہاتھ سے جرور کچھ ڈونیٹ کرا ہے چاہے آپ پیسے ہی ڈونیٹ کراؤ تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو اس سکرانت کے لیے اس لوڑی کے لیے اور اس مہ وسائے کے لیے جو آج ہے جرور آپ ریچوال کو فالو کرو اپنی لائف میں آ رہی پروبلمز کو ختم کرو آپ کے جو بھی ڈاونٹ ہے آپ میری ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں لکھتیجئے آپ لوگ مجھے one to one لکھتے ہو یا مجھے سجن مانگتے ہو اگر آپ ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے تو آئی ریلی آئی کن ٹرائی تو ہیلپ یوال سو تینکیو سو مچ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ نمسکار